یہ بھرہشتہ چار صرف جو اپوزیشن والے ہیں انہی کے لیے ہیں یا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بیجے کی پارٹی میں ہیں اگر اگر دیکھا جائے تو بھرہشتہ چار تو سبھی کے لیے ہونا چاہیے اور سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ایک ہی قانون سے ہاکنا چاہیے ٹریکٹیکل لیمٹیشن تو آپ یہ دیکھئے بھارت کی جو سنسد ہے اس میں ساری پارٹیوں کو ملے کے میں بات کرتا ہوں دوہزار چودہ میں جب چناؤں ہوا تھا تو کچھ کتنے پھٹی پرسنگ داگی نیتا ہے جن کے اوپر آ روپتے دوہزار انیس میں ہوا تو یہ پرسنگٹیز اور بڑھ گیا اور اسی بات پہ ایک سوال ایک ہیسٹوریکل چیز میں بتاؤں اور جب آپ بھارت میں رہتے تھے ینگ ایج میں پولٹکس میں ایکٹیب تھے شہد اس وقت کی بات ہے لال بازوزار چاہتری بڑے آنس تھے ان سے کسی نے شجائر کیا ان کے ہی آفیس کا ایک کوئی بہت سینئر آفیسر تھا وہ گھوس وغیرہ لیتا تھا برائیوری لیتا تھا انہوں نے بولا مجبوری یہ ہے کہ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر سب کو ہٹا دیں گے تو کام کون کرے گا اب سوال جہاں پہ کئی سالوں سے پرسطہ چار ہے پکچ میں بھی بھی پکچ میں بھی میں تو بولتا ہوں آپ دیکھیں کتنے داگی نیتا ہے چاہے پکچ ہو یا بھی پکچ ہو اچھا ہمارے آپ کے جیسے جن کے اوپر کوئی بھی آروپ نہیں ہے وہ جلدی پولٹکس میں سفل نہیں ہو پائیں گے کیونکہ بہت تیڑی کیرے بہت اسٹرگل والی چیز ہے اور پبلک بھی یہاں پہ ہے میں پبلک کو بھی یہ بولوں گا کہ تھوڑا سا ایسے لوگوں کی طرف انکلائنیشن زیادہ ہوتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہو تو اس کو پبلک سیلیکٹ نہیں کرتی ہے یہ ایک بڑی پریٹیکل لیمٹیشنس ہے بات چاہے کسی کی بھی ہو میں بولتا ہوں لوگ تنسد میں برستہ چاہ رہی ہیں آپ ہٹا دیجئے سرکاری گھر جائے گی کرائسیس آ جائے گی تو دھیرے دھیرے کر کے اس کو ساف کرنے کی ضرورت ہے اور وہ دھیرے دھیرے ہی ہوگا مشرا جی 75 سال ہو گئے اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ پڑھے لکھے آدمی جو ہے وہ آگے جو ہے لوگ نہیں آنے دیتے آپ راجستان ہریانہ یو پی بیہار یہ چلے جائیے یہاں تو جو جاتی وعد ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو نہ ہو وہ جاتی وعد تو 75 سال میں نہیں ختم ہوا بلکہ یہ اور بڑھا رہے ہیں جو بھی آتا ہے وہ جاتی وعد کو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا یہ ایک دم صحیح چیز ہے جاتا 75 سال تو چھوڑیے آپ اس کے اور پیچھے جائیے اور میں پورے دنیا کی ہی بات کرتا ہوں جو پرانی چیزیں ہیں practical politics واقعی میں ایک سب ہے اور ایماندار آدمی کیلئے بڑی مشکل چیز ہے اور چیول میں politics کی بات نہیں کرتا ہوں سرویس میں بھی جو لڑکے سرویس دینے کے پہلے بہت ایماندار رہتے ہیں ایک ججبہ بھرا رہتا ہے سسٹم ہی پورا ایسا ہے کہ وہاں جا کر کے یا تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے یا پھر وہ اپنی سرویس کو اتنی honestly جو ہے deployer نہیں کر پاتے ہیں دے نہیں پاتے ہیں اب جہاں پہ اتنی چیز پوری فضا ہی ایسی ہو گئی ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آدمی سرویس آدمی کا بیسک انسپنٹ یہ ہوتا ہے سرویس ہو سرویس کے لیے پھر وہ کوئی چیز وہ نہیں دیکھتا ہے دوت اور سرویس کے لیے تو اب یہ ہیومن بیگ کی بھی لیمٹیشن ہے میشرا جی کا تھوڑا سا ڈس کنیکشن ہو گیا پریم جی میرے میرے دو رشتے دار ہیں وہ چیف انجنیر ریٹائر ہو ہے اپنی سٹیٹ کے وہ اپنے آپ کو بہت اماندار کہتے ہیں پھر میں نے کہا اماندار ہی کا کیا مطلب ہے کہتے جی جو دو اور تین پرسنٹ انہوں نے ٹھیکرے دار انہوں نے دینا ہوتا ہے وہ تو گھر میں لبھا بھا رہے آتے ہیں لیکن ہم ایکسٹرا نہیں مانگتے ہیں جو لوگ ایکسٹرا مانگتے ہیں اس کے اوپر انجی فیورز وہ کرپٹیڈ ہوتے ہیں ہم جیسے آدمی کرپٹیڈ نہیں ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے بہت انٹریسٹن سوال ہے دیکھیں درستہ چار بھی تو ایک کلناکمک روپ سے چریٹر کا ایک پہلو ہے آئیڈیالیزم سے کتنا دور ہیں درستہ چار کو اگر سشتہ چار بنا لیتے ہیں جو دو تین پرسنٹ بات آپ نے کہی وہ دراصل سشتہ چار کا حصہ ہو سیوہ شنک ہو گیا اس کو ہم نے مان لیا کہ یہ برشتہ چار نہیں تو اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں آج کے الیکٹورال بونڈ سے بی جی پی سرکار نے الیکٹورال بونڈ لے کر سرکار آئی ابھی سپریم کورٹ کے اس معاملے پر بیچارہ بھی نہیں ہے ماملہ آج تک کچھ ہوا نہیں ہے سرکار چلے جائے گی تب سپریم کورٹ اس کو سنوائی کرے تو یہ جو الیکٹورال بونڈ میں کیا ہے جو پیسے دیں گے موٹے ایماؤنٹ وہ ایماؤنٹ جو ہے اس کا کھلاسہ نہیں کیا جائے گا کی کس نے پیسے دیں گے اور بینک کے ترور دیں گے اس بی آئی کے ترور دیں گے امیشتر شہر کے کچھ چنیندہ شہروں میں کورکاتا موبائی دلی یہ کچھ شہروں مرد دیں گے پریم جی ایک سیکنڈ یہ جو آپ نے بات کیا جو پلٹیکل پارٹی کو بڑے چندے ملتے ہیں یہ جہاں تک مجھے یاد آیا اس میں ساری پلٹیکل پارٹیوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر نہیں چاہتے نہ آر ٹی آئی اور نہ اس کے اوپر چاہتے پارٹیوں نے اس مجھے یونینی مصری فیادرہ کیا تھا دیکھ دیکھ دفتو سار ساری پارٹیاں سب مل جبکے سانسد اپنا تنکھا بڑھا لے تو ہم چاہ بیروض نہ کریں ساری پارٹیاں اگر دیش کا پیسہ غلط طریقے سے لیں گے تو ہم غلط نہ بولیں یہ پتی سے چوری چھٹے چندہ لینے کا کیا مطلب ہے جو چندہ دیں دیش کے سامنے آنا چاہیے پارداش چھتا چاہیے تو برشتہ چاہے کھل کھلا برشتہ چاہے ہم جس کو مان لیں برشتہ چاہے ہے مان لیں راجنی تک جل صحیح کریں تو برشتہ چاہے مزورام جا رہے ہیں اور آج میں ایک ایم پی بی جے پی والے کو سن رہا تھا کھڑا ہوگے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان جائیں یہ لنکا جائیں یہ چائنہ جائیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر یہ مزورام کیوں جا رہے ہیں ارے بھائی مزورام ہندوستان کا حصہ ہے کیا ایک ہندوستانی اور سپیشلی جو پارنیا میں ریپریزنٹ کرتا وہ نہیں جا سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزورام کے اوپر جو یہ کوئسٹن اٹھ رہے ہیں کہ مزورام جو ہے اس میں صرف اگر جانا چاہیے وہ تو گئے ہی نہیں پرائیم سٹر کبھی نہیں گئے نبی دن ہو گئے آج آپ کے مون سے مزورام نکل رہا مانی پور بار بار میرے دماغ مزورام کا ڈانس آرہا پچھلے فرائیڈو کو ہماری آپ کی اور پرین جی کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی میں یہ ہی بولا کہ سلوشن یہ ہو کہ آل پارٹی اس کو گمبیرتا سے لیں اور وہاں پہ جائیں اور ایک سلوشن لیں سب سے بڑی سلوشن یہ ہوتا ہے کہ سماج کے سلوشن 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 رہے وہ چیز آج ہوئی کہ آل پارٹی ریپریزنٹیٹی وہاں جا رہے ہیں یہ بڑھے اس کے ساتھ ساتھ کہ میں ایک چیز کے لئے اور دکھی ہوں میزورم کے لئے تو ایکشن ہو گیا کہ آل پارٹی جا بڑھے ایتنے نردئی اور اچھا یہ مجھے آئے تک سامنے نہیں آئی ہر آدمی جو ہے بنگال راجستان جہاں پر اٹھائیس لاکھ لوگ ہیں وہاں پر ایک لاکھ کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے سارے ملاکر سامی فورس اور آرمی والے ایسی کونسی سٹیٹ جس منی پور کی طرح ویسٹ بنگال میں نے مہران ہوں میشنا آپ اتنے پڑے لگی ہیں آپ ویسٹ بنگال کو لے آتے ہو آپ راجستان کو لے آتے ہو آپ مدھر پردیش کو مقابلہ ہی نہیں ہے مانی پور کسی اور سٹیٹ کے ساتھ there is no match بنگال کو بنانا چاہتے ہیں میں ٹھیک ہے لیمٹیڈ میں چھوڑیے چھوڑیے ہم کناڑا ہونڈا کی بات نہیں کریں گے لیکن میں ایک خونسیپ کو پورے بھارت میں میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں اگر بیپکشی پارٹیوں کے جانے مڑی پور سماسیہ سمادھان ہو رہی ہے جیک پارٹ لگ رہا ہے اموگ اس رہے تو بنگال راجستان پنجاب ہری سب جگہ جائے سب جگہ سفائی ہوتی اس میں آپ کو کیا آپ جگہ سب جگہ سفائی سفائی مڑی پور سماسیہ سمادھان ہو رہا ہے کبھی نہیں کبھی نہیں ہوگا یہ سب پولیٹیکس سعودی ارہبیا میں اگر آپ ایک گرام بھی لے کے چلے جاؤ تو وہ آپ کا گڑا کار دیتے ہیں سنگاپور دنیا میں سب سے سخت کنون کل لیڈی کو شوٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کے پاس 1.2 گرام صرف ایک آنس صرف چرس ملی تھی اس کو کل فانس لگا دی آپ یہ بتائیے کی کیا وہاں کریں رکھ گئے میں آپ دنیا میں کم سے کم پچاس کنٹری گنا سکتا ہوں مسلم کنٹری ڈکٹیٹرز جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا آپ کو پتا کہ یوگینڈا میں اگر کوئی گے کر دے اس کو فانس لگ سکتی ہے لیکن کیا وہاں پر گے کم نوی ختم ہو نہیں بلکل آپ کا question بڑا سلا سفیکل ہے crime روپے گا تو نہیں crime تو کسی یوگ میں نہیں روپا ہے لیکن controlled ہے پہلی چیز میں تو بھول رہا ہوں کہ اگر crime 20% ہے یا کسی پیرامیٹر پہ کچھ ہے پہلے کم تو کریے کم کرتے کرتے منیمائز کریے ہم idealistic کی طرح tends to zero تو ہو سکتے ہیں بھلے zero پہنچے یا اس پچھ اوپر پچھ آگے پیچھے پہنچے آپ دیکھیں آپ سعودی عرب کی بات کرتے ہے crime نہیں روپا نربیہ نربیہ کیس کے بعد کتنا سخت قانون بنا ہیں جی اور لوگوں کو فانسی یں بھی لگی نربیہ کیس میں بھی تین آدمی کو فانسی لگی کیا اس کے بعد ہندوستان میں ریب ختم ہو گئے کیا ہندوستان میں کتر عام ختم ہو گیا لڑکی ہوگا آپ جب میں قانون کی کر رہا جو شروع میں نے تو گے اور یہ ہو رہا ہے پر کیوں نہیں سارے دل سارے جتنے بھی بیوہ ہیں ہر آدمی ہینی اسپیسلی یہاں تو ہینی اسپیائیم کے اوپر بھی ایک نہیں ہے مجھے تو شرم آتی ہے کی تی سی ٹی وی میں ہینی اسپیائیم ریکارڈ ہے اور یہ وکیل لوگ بھی ان کو مل جاتے ساہیتہ دیں گے جبکہ جانتے وہ بھی ہیں فیکٹ ہے ایک کرائیم تو کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے تو جب تک آپ سخشپات کریں گے اپنے سوارت کے لیے چاہے کوئی بھی ہو آپ سنگاپر بنیے نا آپ سعودی عرب بنیے نا سعودی عرب یا UAE کے رول مارڈل سعودی ریبیا میں سنگاپر میں جہاں کی پاپولیشن جو ہمارے ایک کسبے کے برابر جو ریل پاپولیشن باقی تو سارے مائیگرینٹ ہیں اور مائیگرینٹ کو پتا کہ ہم نے ذرا بھی کچھ کیا تو یہ ہمیں ہر وقت جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو ہمیں کئی فیکٹرز کنٹریز ہیں سنگاپر کی ویری سمال پاپولیشن ایسی جتنے بھی عرب کنٹریز ان کی اپنی پاپولیشن تو کچھ ہے نہیں پاپولیشن تو دوسری باہر والوں کی تو یہ کمپیرزن جو ہم کرتے ہیں اس میں کہاں تک ٹھیک لگتا آپ کو صحیح سوال ہے اور سوال نہیں جواب ہندوستان میں کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے دیش سما جائیں گے اور ہندوستان میں بیوستہ بھی انگینت ہے سامی ہندوستان میں بیوستہ ساماجی کے سطر پر بھی بیوستہ کام کرتی ہے کمزور طریقے سے کمزور طریقے سے پرائن کو لیکن پرائن کو لے کر ایک مہترکون بات ہم دینا چاہتی کہ ہم عام طور پر ادھکتن سزا دینے کی وقالت کر ہم اپنے آپ کو نیائے پری بتا لیکن ادھکتن سزا روکنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ادھکتن کرائن کے کیسے کو ٹیکل کرنا اس کو سننا اور اس کو یتوچت جو سزا کی وہ دینا کرائن کے معاملوں کو سنا جانا جید سنا نہیں جاتا ہے یہ سب سے بڑی سمس کیا ہم نے خوب جور سے پردرشن کی آواز سرکار نے اور کڑا کانون لائے بس سرکار کی ذمہ داری ختم ہو گا اس نے تو اور کڑا کانون لائے اور جت میں اور چار بھاسم جور دار طریقے سے دے کر کہ اس نئے کڑے کانون کو جو لائے گا وہ مسیح کا لائے گا لیکن ہوا کیا جن بچیوں کے لیے ریب کیسے ہوئے بچی کے ساتھ اگر بلاتکار ہوگا تو اس کو خاصی دی جائے حالات یہ ہوئے کہ اب بچی 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 بلاتکار کے مامل بچی کے ہاتھی ہوگئی بلاتکار ہوگا تو اس کی ہاتھی ہوگی آج بھی گھٹنا مدی پردیس گھٹی ہے بچی کو 11 سال کی بچی ہے اور اس کو بلاتکار کے بات وہی جو مندل پردیس تھا اس کے جو ستھاپک تھے ان لوگوں نے ستھاپل نہیں کمیٹی کے لوگ جو تھے ان کو بچانی کا دبانی کا معاملہ ریاض کیا حالانکہ پولیس کے پاس معاملہ گیا بچی کو مارنے کی برکور پرسیس کی گئی 11 بچانی بچانی سارے لوگ جو ہے وہ اگر لوگ جو ہے سر چھما کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ایجو کیشن کا ریسی پروکل ریلیشن سے کتنی شکشہ بڑھتی ہے اتنا کرائیم بڑھتا ہے موڈ آف ایکشن جو ہے نا کرائیم سوال آپ کو جو ایجو کیشن ہے وہ کرائیم کو روکنے میں کتنا کام کر سکتی ہے کیا دنیا میں جو کنٹریز آپ نے پڑھے لکھے کہتے ہیں دوست میں تو جو لکھ دینا دکھ کر دے وہ پڑھے لکھے میں آجاتا ہے ویسے پڑھے لکھے دکھر ایجو ایک بہت ویڈ ورڈ میں مانتا ہوں آپ کو نوکری مل سکتی ہے کروڑ روپے کی crime وغیر یہ سیدھے آپ کی مانسکتہ سے related ہیں اس کے لئے moral building کا system ہم میشہ جو نیتکتہ بہت ہے آپ کے حساب میں نیتکتہ کچھ ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے کے حساب میں نیتکتہ کچھ ہو سکتی ہے جیسے کہ political parties کے جو views ہیں بیجی پی تک ڈیفرنٹ ویوز ہیں اور وہ سارے اپنے آپ کو نیتکتہ کے بیس کے اوپر کہتا ہے کہ ہمارے views ہیں میں نیرو کو کیوں کو ریسائد کرتا ہوں اپنی لائف میں لوگ مجھے کہتے ہیں میں کتاب لکھنے شروع کی پتہ نہیں بیچ میں نے کیوں چھوڑ دی نیرو کوششن مارک کیونکہ وہ ایک شخص تھا جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو ہندوستان کا کریکٹر بیلٹ کر سکتا تھا دیکھیں جب وہ ایک نون الائنمنٹ مومنٹ میں پڑ گیا اور وہ ورلڈ میں اپنے آپ کو لیڈروں کی طرح دیکھ نہیں لگ پڑا اس نے ہندوستان کا خیال کم کیا اور اپنے آپ کو ورلڈ میں اسٹیبلش کرنے کا کام زیادہ کیا سو اس لئے مجھے کہیں کہیں تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ جو لیڈر شروع سے تھے انہوں نے نہیں بیلٹ اپ کیا اپنا کریکٹر آف دی نیشن کریکٹر آف دی نیشن is very important میں آپ چینی کی ایک ایک دیتا ہوں ہمارے سے زیادہ پاپولیشن ہے یا برابر ہے تو کہتے ہیں انڈیا نمبر ون بن گیا لیکن وہاں پر بھی سب سے زیادہ کرپشن اور وہاں پر بھی بہت کریمز ہوتے ہیں انہوں کہ وہاں پر یہ بڑی نیشنل اور بڑا نیتکتہ اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اب آپ بولی دیکھیں جو آپ نے ایک چیز یہ بولا کہ بھائی نیتکتہ کے آدھار پہ کوئی ایک کی کسی کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے الگ چیز ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں پرنسپل بیز جو چیز غلط ہے وہ دنیا میں غلط ہے سر ایک روز دو ورڈ وہ غلط ہے ہم اپنے سوارت میں پڑ کے اس کو صحیح یا غلط کے چشمے سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ یا نقطان ہے میرے کہنے کا مطلب اگر کوئی ایک آدمی کافی نے کچھ کو مارا تو یہ غلط ہے دنیا میں کئی پہ بھی آپ جائیے گا یہ غلط ہے اور فراچین کال سے لے کہ ابھی تک غلط ہے تو یہ بولنا اگر کریم کو منیمائز کرنا ہے تو کریکٹر مورال بیلڈنگ ان سکتیجوں کو آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں شاسن پرساسن سے کمی ہو سکتی ہے لیکن سلوشن تو اس کا دیکھتا کہ کریکٹر بیلڈنگ ہے دوسری ایمپورٹن چیجے آپ دیکھئے اس دنیا میں ابھی بہت سارے ایسے دیس ہیں جہاں بچوں کو ان کے سکولوں میں یہ سب چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ان کو کریکٹر اپنے نیشن کے لیے سوسائیٹی میں کیسا رہنا ہے ہمارے یہاں تو یہاں پر جو انٹیلیکچ وہ وامی ہیں بام پنسی اور کچھ لوگوں نے مل کر ان کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا کریکٹر کیا ہے وہ تو بہت ساری چیزوں کو بہت اتھا مانتے ہیں جو کی کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی کنٹری میں اپیلنگ نہیں ہوگی کوئی بھی آدمی نہیں بولے گا وہ اپنے فائدے کیلئے یہ پروپوگنڈا اب سوطنترتا کی اب سوطنترتا کی اب سوطنترتا کی اب سوطنترتا کی ایک دائرہ ہے ہر چیز برمان یونیورس میں ہر چیز دائرہ ہے جب آپ دائرے کے باہر جائیں گے تو قائم ہوگا اور اسی لئے میں بولتا ہوں یہ سمجھانا اور سمجھانا جروری ہے کہ تمہارا دائرہ کیا ہے اور یہ مورال کریکٹر اور مورال بیلڈنگ سے نیتف شکتہ سے آتا ہے جہاں پہ بتایا یہی جاتا ہے کہ بیٹے یا بیٹی یا بچے تمہارا دائرہ کیا ہے تمہارا دائرہ وہیں تک ہے جہاں پہ کی دوسرے کا دائرہ شروع ہوتا ہے تم اپنے دائرے میں رہو دوسرے کے دائرے میں جبردستی مد گھو کرائیم کو روکنے کا ایک پندہ ہے آپ اپنے دائرے میں رہیے دوسرے کے دائرے کا اج پرمت جبردستی طاقت یا کسی اور کے دم پہ مد کریے سارا کرائم ختم اگر جو سکول ہیں وہ لے لو سب سے زیادہ سیکشوال اصارٹ ان جگہ کے اوپر ہوتے ہیں تو جب ان جگہ کے اوپر ہوتے ہیں ابھی تک رومن کیتھولک والے جو ہیں وہ سولہ بلین ڈالر پے کر چکے ہیں ان پادریوں کی وجہ سے جنہوں نے سیکشوال اصارٹ کی اور ابھی کئی انکوائری چل رہی ہیں اور کئیوں کے اوپر الزام لگ رہے ہیں یہی کانڈ گروکل میں ہوتے تھے یہی کانڈ اور سوسائیٹیوں میں ہوتے ہیں تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ کبھی بھی کوئی ٹھیک کنسپٹ سامنے آنا ہی نہیں جی اس پر چرچہ کم ہوئی ہے لیکن جو کہان خیصہ کہانی میں بھی جو باتیں سامنے آئی اپراجیل سمیہ سے گروکل میں تو کچھ لوگوں کا ہی پرویش تھا سماج سماج کے ہر ورد کا پرویش ہی نہیں تھا گروکل یہ گروکل کا کنسپٹ تو ہمیشہ ہی سماج میں بیبھا جنکار ہی کسی سے انگوٹھا لے لیا گیا کسی کو دکھ نہیں دیں گے راج کماروں کو دیں گے چوام طرح کی بات تو ہم نہ ہم گروکل گروکل کی طرف لٹنی کی بات کرتے شکشہ بیوستہ میں صدھار کی ضرورت ہے شکشہ میں قوالیٹی بھی آنی چاہیے روز پار پرک بھی ہونا چاہیے سماج کی بھی نیتکتہ ہوتی ہے دھرم سے بھی نیتکتہ آتی ہے اور بدلتے ہوئے شکشہ پدھتی میں بھی نیتکتہ گروکل کی تو اس کا ایک ملا جولا روپ ہوتا ہے کہ کون سا روپ ہم کو سوٹ کرے گا اس کو اپنائے جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص پردھتی میں جا کر کہ جو اس طرح کی گھٹنائیں ہیں جو کام ہوتے ہیں یوم سوسن ہوتے ہیں اس سب کی گھٹنائیں خاص جگوں پر زیادہ ہوتی تو اس بات کو لیکن دور کرنی کے لئے جو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ایک جگہ ہوا سماج ہی دیکھا سکتا ہے تو ایک دیموکریٹک کنٹری ہی دکھا سکتا ہے تو کہ دھرمان دھتا میں جی کر کے کوئی آواز دھرم کے خلاف نہیں اٹھا پاتا یا پھر کوئی تانہ شاہی میں جیتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں آفتر دیموکریسی کو ہی سٹراؤنگ کرنے کی اور جانا پڑے گا یہ دیموکریسی کیسے سٹراؤنگ ہوگی راج کی دیموکریسی نشیت روپ سے برش سٹراؤنگ بنا لیں گے چرچہ کی پیسے لیے گئے سارے کمچانیوں سے پیسے کٹے گئے سٹراؤنگ سٹراؤنگ پیسے کٹے گئے سرکار بولتی کہ سرکار نہیں ہے اس کی کوئی پار دل شیطہ نہیں تو یہ لیکن ہم کہہ رہے جو ستتہ میں لوگ ہیں ان سے ستتہ کی سندچنہ اگر بھرش ہوگی تو ہم اس کے پرتی پھل کو بھرش گھوٹ نہیں دیکھیں گے نا تو وہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے پوری گوستہ پھر بھی کسی کے ماتے پر پسینہ نہیں زبان پر شبد نہیں ہے اس کے علاوہ اس سٹیٹ سٹیٹ سے کرتے پھر رہے ہیں ہندوستان میں کوئی دوسرا کبھی ہوا ہی نہیں سرکار کسی بڑا ادھارن سرکار کے کولیپس ہونے کا ادھارن سینا اپنی بڑی سلچہ میں موجود ہے کوئی کسی کو روک نہیں پا رہا خلے ہم چھوٹ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ میں مہتہ نہیں رہ پا رہے تو اس کے بات بھی کہیں گے بنگال سے کیوں نہیں ہوتا ہے راجستان سے وہاں تو سرکار ہے وہاں تو سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے کہنے سے وہاں بھی جاتے ہیں کچھ ایکشن بھی دکھتا ہے بنگال یا راجستان میں پولیس کا ایکشن بھی دکھتا ہے وہاں تو این ایکشن ہے مانی پور میں ایکشن ہی نہیں تو اس طریقے سے کرپشن ہر جگہ پہ ہے کرپشن یہ بھی کرپشن ہے پولیٹیکل کرپشن ہے کہ vote کے لیے ستھتا کے لیے آپ ایسی راجمیتی کو بڑھا دیجئے کہ مار کٹ مچے ہنسا مچے اس لیے سب کو مل جول کر رہنا چاہیے والا سردھانت جو ہے نا یہ سب کچھ مل جول کر رہیں گے سماعج جاگرکتہ ہی آجائے گی تو شوشن کرنے والے کہاں رہیں گے شوشن کرنے والے لوگ ہمیشہ سماعج کو بانٹ کے شوشن کرتے ہیں جاگرکتہ کو ختم کر کے شوشن کرتے ہیں نشتہ جی آپ نیتکتہ دھرم کی بڑی بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک ازیمپل دینا چاہتا ہوں جب گوتم بدھ یہاں پر آئے تو سارا ہندوستان میں بدھ دھرم فیل رہا تھا اور جب گپتہ راج آیا اور موریہ راج آیا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو سارے کوئی ہندو رہے گئے نہیں تو انہوں نے ہندوزم کو ستھاپد کرنے کی کوشش کی یہ ٹھیک ہے موریہ کا ایک اشوگ نکلا جس نے لوگوں کو بودھیوں کو باہر بھیجا پیاب جا گئے جو باہر بھی پرچار کرو لیکن اشوکہ کے ڈیتھ کے بعد وہ پھر ختم ہو گیا اور بودھیوں کو آپ حیران ہوں گے کہ سارے ہندوستان میں ختم کر دیا گیا وہ باہر جا کے انہیں پرچار کیا اور وہاں پہ فلا دیا جگہ جگہ کے سارا ساوتھ ایسٹ ایشیا بودھس بن گیا اب میں اپنی کرسچین انڈی کو فلایا اسی طریقے سے جو اور لیجن ہیں جو بعد میں آئے انہوں نے بھی دنیا میں ظلم کر کے اپنے دھرموں کو فلایا تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سا دھرم یہ سکھاتا ہے باتیں پریم کی ہوتی ہیں کہ لو جی صاحب دھرم میں ایک ہی دھرم اگر سب کے ایک گوڑ ہیں تو دوسرے گوڑ کا نام لیتے اس کی کردن کیوں کار دی جاتی ہے یہ بتائیے کون سا دھرم ہے جو یہ سکھاتا ہے سب برابر ہے پریم دھرم ساناتن دھرم ہے نا میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں لازک دیتا ہوں شہر میں انیکو پنس آپ کو ملیں گے ہر دھرم میں انیکو پنس ملیں شہر شاہر شاہر ساری چیزیں میں آپ کو اگزامپل بھی دیا کی سارے بددیشتوں کو کیسے مارا گیا میں اگزامپل دے رہا ہوں بھارت بھومی پہ ہزاروں سال پہ بھگل میں یروسلام ہے وہاں کرتا ہے کبھی ہماس کرتا ہے کبھی وہ کرتے ہیں دوسرا آپ نے بددیجم کی بات کی ریال میں بددیجم کا ڈیبلیممنٹ تب ہوا جب اس کو راج سکتہ کا سہیوگ ملا اشوک اشوک کے پہلے تک کتنا بددیجم یہاں پہ تھا اور بددیجم جو ختم ہوا بھتا اور موریا کے کاران نہیں ہوا موری ونط میں تو جب راج سکتہ کا سہیوگ ملا تو بددیجم بڑھا چندر گفت موری جو اشوک کا دادا یا پردادا لگتا تھا تین یا چار پیلڑی پہ لیتا وہ لازم جین ہو کر اس نے سنثارہ لیا تھا کسی نے کوئی اوبجیکشن نہیں کیا اب بدد کی جو آپ بات کر رہے ہیں جو بریہ درست تھا بریہ درست اپنے سکتہ کے لیے لالائی تھا بچانے کے لیے اور اسی کے ساتھ اس کا ایک بھائی تھا وہ بودھو کا ایک بہت بڑا سنگھن ہوتا تھا وہ اس میں سکتہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے ہیڈ بن جائے اس کے ساتھ یون لوگ جتنے تھے وہ سب آکے مٹھو میں چھپ گئے تھے یہاں اٹیک کرنے کی بات کر رہے تھے پھر اس کے بعد یہاں پہ پشمتر شنگ جو تھا اتنے بریہ درست کی ہفتیہ کر کے اپنے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور ان لوگوں کا صفایہ کیا بھگایا نہیں ایسے لوگوں کا صفایہ کیا جو کی راست کے خلاف تھے اور بیانڈ ریلیزن کی وہ ہندو ہیں کی وہ بدھی زم ہیں اگر راست کے اگنس تھے اور یونوں کا ساتھ دے رہے تھے اگر اس وقت بھی سارے ہندو چاہ لیتے اور اس بھان پنس دے بھان پنس مل جائے آپ کو آپ کی بھان کرتے ہیں گرکل پہ پر اگر بھان جی گرکل میں ٹھیک ہے بیر منیمم تو اگزام پیل آپ اچھے بڑے ہر جگہ ملیں گے میں بولتا ہوں آپ کے ہاں انڈیا میں اتنی انوستی ہیں آئی آئی مجھے ایک اگزام پیل دی جی جی رو کی خوض گرکل میں ہوئی آپ کی انوستی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں پورے خکول ساس کا ایسٹولوجی سرجری کی خوض گرکل میں ہوئی آپ کی انوستی کی کی کر رہی ہے جی نیو بیٹ کی کر رہی ہے گھنٹا بجا رہی ہے اور آپ گرکل کو دوست دیتے ہیں گرکل میں دنیا کی جتنی میں ایک چیز اور بولتا دنیا ہمارے احسانوں کے نیچے اتنی دبی ہے کہ جی رو جو ہم نے خوض اس کے احسان کو دنیا آج بھی اتار نہیں بات ہے اگر ہم نے پیٹنٹ کرایا ہوتا نا تو دنیا وہی پسار یوگ میں جی رہی ہوتی وہ مہانتہ ہے گرکلوں کی کہ انہوں نے جو کونسپٹ کھو جا اس کو پوری دنیا کے بھلائی کے لیے انہوں نے اس کا پیٹنٹ نہیں کروایا پیٹنٹ تب بھی ہوتے تھے شکچہ کو چھپا کے رکھا جاتا تھا لیکن پوری دنیا میں پتاس ایسے اگزامپل دوں گا جو کہ آج مارڈن سائنس بھی اس چیز کو نہیں کھوش بھائیا وہ آسرم میں ہوئے ہیں گرکل میں ہوئے ہیں جن میں ہو رہا ہے کون سے گرکل مجھے جی آپ اتنے بائیس ہیں آپ اتنے بائیس ہیں کہ ہندوستان کی IIT IMI سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیا کیا آج جو آپ ایک دنیا میں جتنی انڈیا کا کیون ایک ہے انڈیا 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 جو بنگلور میں وہ بھی 200 نمبر پہ ہے بھارت کی آپ مجھے بتائیے بھائی یہ پولیٹیشنوں کا نقصان پولیٹیشنوں کی وجہ سے ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ سب گرکل آپ نہیں گرکل وں کا کام چھوڑیے تب ہی تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ گرکل ہوتا یہ نہیں ہونا تھا ایک جامپل میں بتا رہا ہوں آپ بتائیے کی گرکل نے نکال دیا نہیں zero گرکل نے نکال دیا نہیں آر بھت کون تھے آپ کو بتا ہے سردری کی خود آپ کو بتائیے سردری کی خود کی تھی مجھے بتائیے سردری کی خود کی تھی بھائی کتابوں میں بڑا کوئی لکھا ہوتا ہے لیکن ریالیٹی کی ریالیٹی وہ تو ہمارے پرمی نے یہاں تک کہ دیا تھا پریم جی کہ یہ جو گریز جی کی دیکھئے کتنی بڑی سرجی جو اس وقت تھی ہمارے یہ ہی کمی ہے آپ جیسا پربود آدمی جب بھائی میں ارسٹوٹل کو جو چار سار پیڑے تھا اس کو زیرو کر دوں جی جو اور جی 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 دوسرے لوگوں کا کانٹری بیوشن نہیں ہے مجھے جی کی خود ارس ٹل لکی تھی زیرو کی بات ارس ٹل نے جو کچھ کہا وہ دنیا میں بعد میں کوئی بھی نہیں کہ سکا چار زیادر بیوشن میں ریلیجن کی بات نہیں کرنے جاتا یہ دوبارہ ریلیشن لیبل پہ پہنچ گیا مجھرا جی بات کرتے ہیں پارلیامیٹ کی بیس سو تیرہ میں جب بی جی بی نے پارلیامیٹ نہیں چلنے دی تیرہ اور چوبہ میں تب تو سب کچھ ٹھیک تھا اور اب ایک منیپور کے ایشو کے اوپر جب پارلیامیٹ کا یہ ایشو ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انٹی انڈیان ہے اور یہ انٹی ڈیموکریٹک ہے اس لیے یہ پارلیامیٹ چلنے دے یہ ڈبل سٹینڈڈڈ کیا ہے پارٹی سٹینڈڈ پارٹی کی سرکار آئی ہے تو دیش میں کئی چیز ہی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک دیش میں گردار لوگ بڑھ گئے اچانک دیش میں چکڑے چکڑے گینگ آگیا اربل نقص نقص آگئے پہی پاکستان سمرتھک انڈیا میں بھر گئے جو آتنک وادی سمرتھک بھر گئے انڈیا میں تو یہ سب پرگتی جو ہوئی ہے بھارتی جنت پارٹی کے آنے کے بعد ہوئی ہے اور پتا نہیں اگر بھڑھ جارے میں گھردار کی سنٹی کیوں بھڑھ رہی بھارتی جنت پارٹی کے راشتر بھاری سرکار میں تو اس طریقے سے سوال دیکھتے ہیں سنسد میں بھی ہوئی سنسد میں یہ مان لیا گیا بیپرش مطلب بیرودھی ڈل اس پر دشمن بیموکریسی میں بیپرش کیوں ہوتا ہے سدن میں تو یہ تیہ نا ڈاکٹر صاحب کی اویشواص پرستاؤ آئے گا تو اس کی گتی تیہ ہے کی وہ اویشواص پرستاؤ گر جائے گا پاس نہیں ہوگا تو کیونکہ سنگچہ بل جو ہے وہ لوگ تنطر میں تیہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بیپرش کے لئے یہ موقع ہوتا ہے چاہے بیپرش میں کوئی پارٹی رہے کہ وہ سنگچہ بل میں اویشواص پرستاؤ کم رہنے کے قارن گیر بھی جائے تب بھی دیش کی مول سمسیاں پر چرچہ کرے سبتہ کو سمجھانے کا پریاست کرے اور اس بہانے پورے دیش کو بتائے دیش کی بھاونا کو رکھ یہ ہی تو لوگ تنکر میں بیپرش کو بیروڈی دل دشمن دل دیش دروہی دل مام دیا جائے گا تو پھر چرچہ کر دیں کیا پھر تو پورے سنسد میں پارٹی کے سانسد بیٹھیں چرچہ کرے وہ جس کو کرنا کرے بیپرش دل کا کانسپٹ ہی کتم کر دینا چاہیے تو آج اس دور میں بات آگئی کہ ہم کو اس طرح سے بولنا پڑ رہے کہ آج سنسد میں ترکار کو بیپرش دل کی ضرورت رہنہی گئی جی اپنے نیشرا جی یہ پارلیومنٹ میں جو اپوزیشن کے میمبر ہیں اندرہ گاندی اگینسٹ ٹونٹی ون ٹائمز جو ہے نو کنو موشن آیا تھا ٹونٹی ون ٹائمز مل مون سنگھ ٹائم پر اوپر تین بار آیا تھا ایسے میں سارے پرائم سٹوں کی لسٹ بتا سکتا ہوں جن کے اگینسٹ ہی آیا تھا یہ پروسیجر ہے لیکن یہ کون جو اپوزیشن والے ہیں وہ انٹی انڈیان ہیں وہ مترو جو ہیں وہ ٹیروریسٹ بھی کلائے جائیں گے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کنسٹ نیا چلا ہے اپوزیشن کے بارے کیا اپوزیشن نہیں چاہیے اپوزیشن ہونی چاہیے گا اپوزیشن اپوزیشن کی طرح ہونی چاہیے پہلے رہی اپوزیشن کی طرح نہیں آپ میری بات سنیے اگر سنسد میں نہیں تو اپنے کرم یا کھو کرم کے کرن کس نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ ہار جائیے یا سنو آمد جیتیے ایڑی چوٹی کا جور تو لگا لیا تھا چیز دوسری چیز رہی بات سنیے اپوزیشن میں رہے گی اٹھتیس پڑس نہیں میری بات سنیے لوگ تنظر میں صور ڈیرھ سو لوگ جو بچے ہوئے ہیں بڑے کمجور ہیں کہنے کا مطلب اپوزیشن کی درگت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ بڑے کمجور ہے تو اس کے لیے اپوزیشن والے انٹی انڈین ہیں وہ ٹیروریسٹ ہیں اگر آپ حرکت اس طریقے سے کریں گے تو آپ وہ اپو مجرہ تھا آپ حرکت ہیں اپوزیشن والے جب سے بنی ہیں پاڈیامیٹ اپوزیشن والے حرکت ہم کی حرکت کرتے ہیں اس وقت اپوزیشن بی بڑا شاندار ہوتا تھا ہمیں پتا ہم نے چلنے نہیں دینا دوسری چیز ہے تو وہ ہلا گلہ سے ہوتی نہیں میں دوسری چیز بول رہا ہوں جب باتیں اس طریقے سے کریں گے جارد شورس پر جا کے ملیں گے جارد شورس دنیا کا آپ کو پتا امریکہ میں جا بھارت بھارت کی ڈی اپوزیشن کا رول ہے آپ کو یہ پتا کہ ہندوستان کی جو انڈی پینڈنس کی وار تھی وہ یہاں پر امریکہ میں شروع ہوئی تھی 1877 میں اس کے بعد وہ 1900 میں لوگ وہاں واپس چلے گئے پنجاب میں لڑنے کے لیے یہ کیا بات کر دیتا ہو کہ آپ باہر جا کے بول نہیں سکتے موڈی جی بول سکتے موڈی جی بول سکتے اور کئی بول لے انتی انتی ایک لیول سکتے آپ سکتے برود آپ ایسی چیزیں بول دیش کے برود اگر اس کا مطلب نکلتا آیا تو جنتا سمجھ رہی کوئی جنتا نہیں سمجھ آپ 38% ووٹ لے ساری جنتا بنا لیے آپ مجھے بتائی بنا سب سے بڑی کمی ہے سب سے ہے سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے گھاٹ سب سے بڑی جانتے سب سے بڑی کمی ہے یہ نیام ہے اس طرح سے چناؤ ہوتا ہے آج پھر ٹھیک دوسست لیوں آج میں آج ڈی ڑا چاہ سب سے ڈی کیا وہ صرف میتھرے پہلے 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 نیرو کے ٹائم میں نے رکھا آپ ادیشن نے پچاسہ لڑتے رہتاک کچھ نہیں ہوا تھا اگر ابھی اب ہی تو نو سال ہی ہوگا نہیں ہ coop کچھ میں ڈانٹ باری انہوں نے پہلے 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 پرامضی شد رہے جو وہ پہلے 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 کسی ترکچر کیا کہاں تک کیسے سکسوس ہوگا کس طریقے سے اب وہ قانون پاس کرتے جا رہے ہیں وہاں کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہاں ہاں اچھا نیچنلی جو سپیکرز ہوتے ہیں وہ انہی جو ہوتے ہیں وہ گئے اس ٹائم کے سپیکر جو تھوڑے سے انڈیپنڈنٹ ہوا کرتے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے وہ کمزنگ نے نیرو کو بٹھا دیا تھا سیٹ ڈاؤن اٹس نوٹ یور ٹرم تو میں وہ دنہلا کے نیرو کو کہنا کوئی سان کام نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سپیکر گئے آج کل کے جو سپیکر ہیں وہ بلکل پارٹی کے پٹھو ہوتے ہیں ان کے بغیر کوئی بات نہیں کھا سکتا جیسے پارٹی کا ان کو ملے گا اشارہ ویسے ہی وہ کریں گے تو پارلیمنٹ اب آنے والے ٹائم کے اوپر یہ جو پارلیمنٹ سسٹر میں لیا رہے ہیں یہ کتنا سکسیسور ہوگا اور جو میں نے پہلے بات گئی تھی اس کے اوپر میں چاہتا ہوں بڑے ہی پاپلر بہت ہی پاپلر چینل کے جو لوگ ہیں وہ بی جے پی کے مطلب آدمی وہ چھمجھے بی جے پی سمجھے جاتے ہیں چینل لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ بولے میں نے سنا وہ کہتے ہمیں تو یہ لگتا ہی نہیں یہ بی جے پی ہے جو میں جس بی جے پی کو جانتا ہوں یہ وہ بی جے پی نہیں ہے ناو سال نے بی جے پی بدل گئی منی پور کے چیم رسٹر کو کب سے ان کو فائل کر دینا چاہیے تھا آپ کے کمینٹس یہ بلکل آسکر کے جو لوگ بی جے پی کی بیچار دھارات سے شروع سے جڑے ہیں تنگ سے جڑے ہیں ان لوگوں کی بیچ بھی یہ بات ہوتی ہے یہ پارٹی بدل گئی ہے اور پارٹی میں انترک سوطن درتا نہیں ہی کوئی بول نہیں سکتا سنسد میں بھی یہی حال ہے کوئی بول نہیں سکتا یہ دیموکریسی چکے بھرشت ہوئی ہے اس وجہ سے یہ تانہ شاہی میں بدلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور بھرشت ہونے کا کارن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سدن میں ادھکتم لوگوں کی بھرشت لوگوں کی سنچہ ہے راجنیتی چناؤ لڑنے کا طریقہ غلط ہے چناؤ لڑنے پھلے ہم دھرم کے نام پر بھوٹ مانگی جاتے ہیں نفرت کی بات بولتے ہیں چناؤ لڑے اور جیتے جاتے ہیں جاتی کے نام پر چناؤ لڑے اور جیتے جاتے ہیں تو جو بھی سانسد آ رہے ہیں سانسد جنتہ کا پرطیلیت کو کر کے آ رہے ہیں لیکن واسطوں میں سانسد یہاں سرکار بنانے کے کھیل میں شامل ہو جاتی کسی کے ساتھ کروڑ کروڑ روپے ایک بار میں تھوڑا سا سنکیہ کا گھڑ بڑھایا وہ کما بیٹھتے ہیں جیون بھر کی لائف تیم کمائی ایک بار میں کما لیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے سانسد ہو گئے تو یہ لوگ سنسد رہی نہیں گیا پورے میوائی بل کے آمول چول پریورتن کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ لوگ سنسد جنتہ کے پتی ادھک اتتردائی ہو یہ سانسد بھی چولی ہو چاہیے ہٹا دینے چاہیے کوئی جرد چاہیے سانسد کے مردم سے سرکار بنانے سرکار جنتہ بنائے گی مرد داتاوں کے بورٹ سے بننی چاہیے سرکار مرد داتا سانسد کو چونتے ہیں وہاں بلائی کاری نٹھا ہیے آپ سرکار گرانے اور بنانے کے کھیل میں سانسد یا بلائی لگے ہوئے پورے دیش یہ کون سا لوگ سنسد رہو گیا ہے تو اس طریقے سے لوگ سنسد رہی کا چوپٹ ہونا ہی ساری سمسیاں کی جڑ ہے کیسے آپ نے مجھر جی لوگ سنسد رہی تو کبھی اندوسران میں تھا ہی نہیں نائنٹین مجھے یار ہے جب پہلی نمودری پاس کی گورنمنٹ بنی بقیدہ ڈیموکریٹک الیکٹ ہو کے آئی تھی چاہے کومنسٹ ہو آپ مجھے پتا کہ آپ بہم پتیوں کو پسند نہیں کرتے لیکن ات دی سیم ٹائم وہ الیکٹ ہو کے آئی تھی نیروہ نے تو اسی دن سے لوگ سنسد رہو کو ختم کرنا شروع کر دیا جیس دن اس نے اس گورنمنٹ کو ڈسمسس کر دیا اور اس کے بعد اندرا گاندھی اس نے ٹوانٹی ون سٹیٹس میں پریزنٹ رول کر دیا رائٹ وے ٹوانٹی ون سٹیٹس میں تو لوگ سنسد رہا ہی نہیں ایسے ہی رجیب گاندھی نے کیا تو لوگ سنسد رہا ہے میں نے تو نہیں دیکھا اپنی ایٹی ونیئرز کی ایج میں دکھر آپ پتا نہیں کسی کو لوگ سنسد دکھائی دے رہا ہے کی نہیں دکھائی دے رہا ہے ایک بڑا خوبصورت اداہرار ابھی دو چار سال پہلے آیا تھا ڈلی کے دونوں طرف ہائیوے جام تھے اور سال بھر جام تھے اور اس سے خوبصورت لوگ سنسد کا چہرہ مجھے نہیں دکھائی پڑے گا پولیس کی ایک لاٹھی نہیں چلی تھی دکھتا یعنی سرکار جب آرڈر دیتی ہے ابھی بیہار میں بجلی کے لیے جو ہے مانگنے کے لیے پہنچے گولی مار دیا گیا دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ دو دن پہلے کی گھٹنا ہے ایک سال تک پردرشن ہوتا رہا ایک پولیس کی لاٹھی نہیں چلی موتیں ہوئیں وہ ڈیفرنٹ کارن سے ہوئیں کوئی بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا آپ اپس میں ہی وہ لڑ گئے تھے ایک دوسرے کو مار دیئے اس سے زیادہ خوبصورت لوگ سنسد کا چہرہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں دو چار دن آپ اللہ بھلا کرو گولیاں چل جاتی تھی اندرا گاندی اور پہلے تو یہ بیپکش قسموں سے بول رہا ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہوا کان لے گیا اپنے آپ کو مجبوط بناو گے نہیں ہر جگہ سے ہار کے جاؤ گے بولو گے لوگ سنسد نہیں ہے ارے تمہارے کہنے سے لوگ سنسد نہیں ہے بیار میں چل رہی نہیں ہے بھولیاں چار لوگ گئے بچھلی مانگنے کے لیے وہاں لوگ سنسد رہے بھارک میں لوگ سنسد نہیں ہے جہاں دو سال تک ہجاروں لوگ بیٹھے رہے ہیں تلقوں میں آپ کو پتہ ہے اپنے پولیس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اپنی گولی سے یہ کہہ کے کہ ہمارا انکاؤنٹر ہاں جی انکاؤنٹر میں حالانکہ وہ سب فیک ہوتے ہیں 90% انکاؤنٹر فیک ہوتے ہیں وہاں تو آپ بات نہیں کرتے جہاں آپ کو پوزیشن آپ کمالا مشر جی جہاں آپ پوزیشن والے آپ وہاں وہیں بھی بات کرتے ہیں اور کسی بات نہیں کرتے ہیں کل دلی میں روڑ کل دلی میں روڑ مار کے لڑکی کو مار دیا گیا پھر بلکل اب ابھی ایک دھتنا اسی طریقے سے یو پی میں ہوئی ہے میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا تھا یہ بھی گلت ہے میں یہ بولتا ہوں اگر انکاؤنٹر ہوئی پیٹی کل پیار کا لے کے کیوں بات کرتے ہو ارے میں بھارت میں کہیں پہ بھی آپ دلی کے اگزامپل کیوں دے رہے ہیں ایک اگزامپل میں دے رہا ہوں لوگ بولنا ہے لوگ تنٹر نہیں ہے ٹھیک ہے پرابلم ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایزا نہیں ہے کہ ہر چیز اگر دم سے خرابی ہو گیا ہے جی اب سرکار سرکار بند کرو اور یہاں پہ کوئی اور تنٹر لے کر کہ آؤ کوئی اپنے اندر کوئی یہاں پہ نہیں جا دیر سو سے زیادہ سیٹے مل کر کے باست پرسین ان کو بوٹ ملے ہیں اور دیر سو سے زیادہ سیٹے یہ سنسد میں کٹھا نہیں کر پا رہے ہیں اپنی سیٹ تو باتا نہیں باتا نہیں پا رہے ہیں لوگ تنٹر بتائیں گے اور دیش کو بتائیں گے یہ اور یو پی میں جو انکانٹر ہوئے ہیں وہ اس پر پروسیزر ہوئے ہیں یہ آپ کے خیال تھی یہ گورنمنٹ کے بیان کی وجہ سے اور آپ کے بیان کی وجہ سے جو ہے وہ کٹھا اندر رول ہوئے ہیں ہوں نوز ہوں نوز جس کو ڈاوٹ جا کر کوئی 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 آپ کے لیے اور جو ایسے لوگ ہے بھارت کی کوئی ابھی سپریم کوئی کیا ہوا چیپ جسٹیس نے روک لگائی تھی نہیں یہاں تو چیپ جسٹیس اور یہاں کی کوئی سیجھے بھارت سرکار کو کٹ گرے میں کھڑی کر رہی ہے اور آپ بھولنے کوئی بھولت بھولت میں نے 3 کروڑ ڈیسیز پڑے ہوئے 3 کروڑ ڈیسیز آج کے پڑے دس سال کے پڑے کیوں تحقیل سنشان کیوں تحقیل سنشان کیوں تحقیل کیوں تحقیل بڈا اچھیا لگا 甘ی بڈا اچھا لگا آپ سے بات کرو مجھے سkryتی رانی کی بھولت نہیں بھولت دنگ سیجیز کی مجھے کلا جسی جسی یسی جو ven جوز میں تھے لگتا ہے چائے بڑی وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا سو میل کی چائے بنا کے دینا خوب پتی ڈال کے تو تینکیو بڑی مچ